بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ارسلان گوری آپ کا دوست اپنے یوٹیوب چینل ارسلان نامہ کے ساتھ دوستو ایک افسوس ناق خبر جو آپ دیکھ رہے ہوگے پاکستانی صحافی ارش شریف جو ہیں ان کو کینیا میں قتل کر دیا گیا ہے اس حوالے سے کافی پوشٹیں مقیرہ آ رہی ہیں رات اتوار کی رات کو جو ہے نیروبی میں ان کو قتل کیا گیا ہے کار میں بجا رہے تھے اس حوالے سے مختلف خبریں ہاں آ رہی ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ سوشل میڈیا پر بات چیز شروع ہو گئی ہے کہ پاکستانی صحافی قتل کر دیا گئے ہیں اور کافی اس میں بات چیز شروع ہے اس حوالے سے جو کینیا کی پولیس کا بیان آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہوگا اور کچھ دوستوں کو نہیں معلوم ہوگا تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ جو نیروبی پولیس ہے اس کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو عرش شریف ہیں ان کو پولیس کی جانب سے جو ہے گولی کا نشانہ بنایا گیا ہے وہ مقادی سے نیروبی کی طرف جا رہے تھے ہائیوے کے اوپر تو کار کو روکنے کا اشارہ کیا گیا لیکن وہ نہیں رکے جس کی بنا پر ان کی کار پر فائرنگ کی گیا اور ان کے سر میں گولی لگی ان کا جو ڈرائیور ہے وہ زخمی ہو گیا اس کو ہسپتال داخل کرا دیا گیا اس میں پولیس ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ نیروبی میں ایک بچے کو اگوا کیا گیا تھا اور اس حوالے سے پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے تو اس گاڑی کو چیکنگ پوائنٹ پر روکنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ گاڑی نہیں رکی اور پھر اس گاڑی کا بیچھا گیا گیا جس پر فائرنگ کی گئی اور جس کے نتیجے میں گاڑی الٹ بھی گئی اور عرش شریف کے سر پر گولی لگی دوسری طرف سے کچھ ٹیوٹر پر بھی آ رہی ہیں فیس بک پر بھی آ رہی ہیں پوچھتے ہیں کہ جو حساس جو جیسے ایک خاص سنائی پر ہوتے ہیں ان کی جانب سے چلتی ہوئی تیز رفتار گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے تو یہ بھی ایک سوچا سمجھا واقع ہو سکتا ہے کہ نیروبی پولیس کو کسی نے کہا دیا کہ آپ اس طرح کا واردات کر کے وہ کر دیں اس طرح کا واقعہ کر دیں حاصلہ بنا کر پیش کر دیں یہ تو اب آگے جو پولیس ہے ان کی جانب سے تحقیقات ہوں گی تو پتا چلے گا فیلحال تو ابھی تقریب بتایا گیا کہ غلطی کی بنا پر جو ہے عرشت شریف فائرنگ کا نشانہ بنے ہیں اور ادھر پاکستان بھر میں بڑے دکھ اور افسوس کا ازار کیا جا رہا ہے کہ ایک سینئر صحافی اور کمپیٹنٹ صحافی تھے عرشت شریف جو تحقیقاتی صحافت میں اپنا سانی نہیں رکھتے تھے پاک فوج کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے انہوں نے بڑی کبریج کیا یہ تو کچھ آخری دنوں میں آ کر ایسا ہو گیا کہ کچھ مسائل پیدا ہوئے جس کی بنا پر یہ غلط فہمیاں بھی کہہ سکتے ہیں ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں ان کی اہلیاں ہیں یہ جویریہ صدیق یہ بھی صحافی ہیں اور کافی کام کرتی ہیں پاک فوج کے حوالے سے صحت کے حوالے سے کافی ان کے آرٹک لاتے ہیں تحقیقاتی صحافت میں یہ بھی آگے ہیں اور عرشت شریف کا تو آپ کو سب کو معلوم ہے یہ پہلے پاکستان میں جب اے آر وائپر تھے لیکن اب اس کے بعد بول نیوز انہوں نے جوین کر لیا تھا پاکستان سے یہ دبائی چلے گئے تھے دبائی میں ان کو جان کا خطرہ محسوس ہوا تو یہ لندن چلے گئے لندن میں ان کا گھر کا ڈریس لیگ ہو گیا جس کے بعد یہ کینیا میں چلے گئے اور اب کینیا میں ان کے ساتھ یہ اندوحناک واقعہ پیش آیا جس پر پورے پاکستان سمیت دنیا بھر میں جہاں بھی پاکستانی کمیونٹی موجود ہے ان کو جانتی ہے وہ دو خور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک اچھے سا حافظ ہے پاکستانی لوگ محروم ہو گئے ہیں تو اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے اور آگے کی منزلوں کو آسان کرے ان کے جو لواحقین ہیں ان کو سبر جمیلت آ کرے اپنے دوستر سلانگوری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم